سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے آٹھویں جماعت کے لیے اردو کی سوتی کتاب اردو گلدستہ چھٹھا سبق صفحہ نمبر بتیس اردو کا ایک انوکھا عدیب ابن سفی اردو زبانوں عدب کو عام لوگوں تک پہنچانے والوں میں ابن سفی کی خدمات بے مثال ہیں وہ اپنے جاسوسی نوولوں کی وجہ سے مشہور ہوئے ان کی مقبولیت اس طرح بڑھی کہ اچھے اچھوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ایسے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ عدب صرف عدب کا عالی ذوق رکھنے والوں یا ایک خاص سطح کی معاشرتی زندگی گزارنے والوں کی جاگیر ہے ابن سفی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ابن سفی کی کتابیں ہر طبقے کے اردو پڑھنے والوں میں پسند کی گئیں ان میں عالی ادنہ کی تمیز نہ تھی بہتوں نے تو صرف ابن سفی کے نوول پڑھنے کے خاطر اردو سیکھی ابن سفی کے نوولوں کا ترجمہ ہندوستان کی کئی زبانوں میں کیا گیا ہے ان نوولوں کو خریدنے کے لیے کبھی کبھی گاہکوں کی قطاریں لگ جاتی تھی بہت سے لوگ اپنی سنجیدگی کا بھرم رکھنے کے لیے ابن سفی کے نوولوں کو چھپ چھپ کر پڑھتے تھے ابن سفی کے نوول اتر پردیش کے شہر الہاباد کے ایک اشاعتی ادارے نکحت پبلیکیشنز نے شائع کیے اس ادارے نے جاسوسی دنیا کے نام سے ایک ماہنامہ نکالا تھا ہر مہینہ ابن سفی کا ایک مکمل نوول جاسوسی دنیا کے ایک شمارے کے طور پر سامنے آتا تھا لوگ بے چینی سے اس کے منتظر رہتے تھے ابن سفی کے نوولوں میں کرنل فریدی، کیپٹن حمید، عمران، قاسم وغیرہ مستقل کرداروں کی حیثیت رکھتے تھے صفہ نمبر تینیس ان کے کرداروں میں ایسی کشش تھی کہ کچھ لوگ تو انہیں حقیقی سمجھنے لگے تھے اور ان کی ہر کامیابی کا جشن مناتے تھے ان کی خوشی سے خوش ہوتے تھے اور ان کی آزمائش اور تکلیف پر دکھی ہو جاتے تھے ابن سفی نے اپنے بعض کرداروں اور نوولوں کے پلوٹ مغربی نوولوں سے اخذ کیے تھے لیکن انہیں مشرقی یا ہندوستانی رنگ ڈھنگ کے ساتھ کچھ اس طرح سے پیش کیا تھا کہ یہ کردار تبیزاد نظر آتے تھے اردو میں جاسوسی عدب کی روایت زیادہ مستحکم نہیں تھی ابن سفی سے پہلے اس میدان میں زفر عمر اور تیرت رام فیروز پوری وغیرہ نے شہرت پائی تھی لیکن ابن سفی کی تبعی قوت ایجاد تخیل اور نکتہ رسی کا کوئی جواب نہیں ابن سفی کو زبان و بیان پر بھی غیر معمولی قدرت حاصل تھی بہت رمہ دمہ شگفتہ اسلوب تھا ان کی حصے مزاہ بھی بہت شدید تھی مکالمہ نگاری کردار نگاری واقعہ نگاری اور منظر نگاری کی صلاحیت بھی بہت تھی ابن سفی نے عوامی عدب کو خواس کی متعلقہ حصہ بنا دیا انہوں نے تقریباً دھائی سو نوول لکھے جن میں دلیر مجرم، سائے کی لاش، شیطانی جھیل، خون کا دریا، دیڑھ متوالے، عجیب آوازیں، لڑکیوں کا جزیرہ، خوفناک جنگل، پیاسا سمندر، مسنوی ناک اور قاسد کی تلاش مشہور ہیں صفحہ نمبر چونتیس ابن سفی کا اصل نام اسرار احمد تھا وہ اتر پردیش کے زلہ الہاباد کے ایک قصب نارا کے رہنے والے تھے چھبیس اپریل انیس سو اٹھائیس کو ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے الہاباد یونیورسٹی کے طالب علم رہے سنجیدہ شائری کی مزاہیہ و تنزیہ مزامین لکھے لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے جاسوسی نوول ہیں ابن سفی کے نوولوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہر نوول کا قصہ ان کی گہری انسان دوستی کے گرد گھومتا ہے انہیں جرائم سے، بد انوانیوں سے، بے ایمانی اور قوم فروشی سے نفرت تھی وہ عالی معاشرتی قدروں کے ترجمان تھے اسی لیے ان کا ہیرو سماج کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں پر ہمیشہ غالب آتا ہے اور جرائم کا پردہ فاش کرتا ہے ابن سفی روا روی میں بھی گہری باتیں کہہ جاتے تھے اسی لیے ان کی کوئی بھی تحریر کبھی بوجھل نہیں ہوتی بڑے اور چھوٹے، عوام اور خواہ سب ہی نے ان کے ہنر کی داد دی ہے افسوس کہ ابن سفی کی زندگی کا چراغ صرف باون برس کی عمر میں بوش گیا ان کا انتقال 26 جولائی 1980 کو کراچی میں ہوا جاسوسی عدب کی تاریخ میں ان کا ثانی ابھی تک کوئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس میدان میں ان کے مرتبے کا لکھنے والا پیدا نہیں ہوا تھا ادارہ سوالات سوال نمبر ایک ابن سفی کا اصل نام کیا تھا اور وہ کہاں پیدا ہوئے سوال نمبر دو اردو زبانوں عدب میں ابن سفی کیوں مشہور ہیں سوال نمبر تین ابن سفی کے مستقل کرداروں کے نام لکھئے سوال نمبر چار جاسوسی عدب میں ابن سفی سے پہلے کن لوگوں نے شہرت پائی سوال نمبر پانچ ابن سفی کے نوویلوں کی خصوصیات کیا ہیں سوال نمبر چھ ابن سفی کے کچھ مشہور نوویلوں کے نام لکھئے اسی کے ساتھ نو اسباق کی کتاب اردو گلدستہ کا چھٹا سبق ختم ہوا سوٹی تاعون سوٹی تاعون اسر نواز اسمانی ٹکنیکی نیانترن باطی لینگ لنگڈوہ نرمان سہیوگ میناخشی ککریتی نرمان ایوم نردیشن وندنا عریمردن تَثَ پْرَسْتُتِی، سی آئی ای ٹی، این سی ای آر ٹی، نئی دہلی بھارت